میں نے دس سال پہلے بات کی کہ اللہ ان سولاں موکے نیچے اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بخرا آیت نمبر دو سو چھتر میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ دو ہزار چوبیس پہ ایک بات کرتا ہوں جو بھی حکومت آتی ہے جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہم کہیں گے برا بجٹ ہے یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے لیکن اس آدمی نے دو اس آدمی نے انیس سو اٹاریس میں یہ بات کی تھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا اور یہ بات پاکستان کی فانس منسٹری پچتر سال سے اپنے ویب سائٹ پہ اپنے سنٹر آفیس میں جب اسد اومر منسٹر فور فانس ہوا کرتے تھے ہم جب جاتی تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے ہمائیوں صاحب اور اگزیف صاحب بڑا بڑا لکھا ہے قید عظم نے سنٹر آریس میں فرمایا مفہوم ہے تقریبا اور فاز ایسے ہی ہیں تقریبا کہ ہی شل وارچ سٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ ہی شل وارچ کھینس دو ورک آف یور ریسرچ ارگنیزیشن انڈیوائسنگ دو بینکنگ پرنسپ پر اسلامی بینکنگ سسٹم ایسا یہ ہے اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں ہونروربال فانس مستر صاحب کہ دو ویسٹرن اکنومک سسٹم تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری سوت سے پاک معیشت دیں مسلمان آنے ہن نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کے نام پہ تو ہم نے دنیا کو جب اتنی ریاست دی اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست ہے تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنومک سسٹم دینا تھا ہاں مشکل ہے اور زیسہ مشکل ہے لیکن سفر وہ جو نیسل منڈیلہ نے کہا تھا نا کہ جنرلی افتاوزن مائلز سٹارٹس with a single step let's take that step today from the national assembly of پاکستان my brother brothers and sisters دوسرا قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بخرا آیت نمبر دو سو چھتر اللہ زینہ اکلون الربا لا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو if the evil has touched them اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ آگے آیت نمبر دو سو چھتر میں کہتا ہے اللہ ربا کو ختم کرتا ہے سود کو ختم کرتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں یا ایوہالذین آمنت تقاللہ وزرور ما بقیر ربا انکنتم مومنین اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے چاہے نون بنائے پیپل پارٹی بنائے یا ہم خان صاحب بنائے اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں یہ بڑی سخت آیت ہے دیپٹی سپیکر صاحب مجھ میں جررت نہیں آپ خوش شاہ صاحب آپ خوب خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ میں بھی ہمت نہیں ہم میں کسی میں ہمت نہیں اللہ کہتے ہیں اور جو کوئی سود کرے گا جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے ہے ہم محمد ہے ہم محمد اللہ رسول سے جنگ کرنے کی پچتر سال سے جنگ کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں غربت کیوں ہیں میری بہن میں باتیں کی شازیہ مری صاحبہ نے میں ان کے بعد کو سپورٹ کرتا ہوں ایک ریاست اسلام ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے ہم نے ان کو اٹھانا ہے سینی سے رکھانا ہے وہ ہم آئے جن کے بچے شہید ہو گئے وہ بچے جو یتیم ہیں وہ ویڈوز ان کے لیے اس ریاست میں سینہ کھولنا ہے لیکن مقدم ہے جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹن بات عیسائی نے پاکستان کی اور وہ یہ ہے بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے کون وارس ہے the sovereignty of the state belongs to the almighty Allah اور اس کو ایک سیکرٹس کے طور پہ پچیس کروڑ نے استعمال کرنا ہے اور the state will exercise its powers through the chosen and representatives not through some organization not to some department of the executive arm not army not ISI not on the other department they are only the supporting arms بہت ضروری ہے جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں اپنی armed forces and intelligence agencies کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے but who will decide the policies میرے عانورب اللہ منسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں سب سے مخاطب ہوں قائد نے کیا کہا سولہ جون دو ہزار سولہ جون انہیں سو اٹھالیس قائد نے سٹاف کالج کے سپیچ کرتے میں کہا مفہوم یہ ہے الفاظ ادھر 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 تھوڑے سے ہو سکتے ہیں کہتے ہیں this is the legal position قائد کہتے ہیں this is the legal position the armed forces are the servants of the people of Pakistan you do you do not make national policies it is we the civilians who decide these issues and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you قائد عظم محمد علی جنہ سپیچ سٹاف کالج اف پاکستان کوٹا میں نے دس سال پہلے بات کی کہ اللہ ان سولہ موکے نیچے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار قہار الوہاب الرزاق الفتاح علیم القابض الباسط الخافظ الرافی المعز المزل سمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر حلیم العزیم الغفور الشکور علی الكبیر الحفیظ المقیط الحسیب الجلیل الكریم الرقیم المجیب الواسع حکیم الودود المجید البائس الشہید الحق وكیل القوی المتین الولی الحمید الموسی المبضی المعید مهی الممید الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاهد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الزاہر الباطن والی المتعل البر التواب المنعم المنتقم عفو الرؤوف المالک الملک زل جلال والاكرام رب المقصد الجامع الغني المغني المانی الدوار نافع النور هذه البدی الباقی وارستر رشید السبور اللہ کے سو ناموں کے نیچے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں آپ ہو یا ہم ہو ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے اور اس کے بعد قائد عظم بریسٹر محمد علی جنہ نے جو باتیں کی تھی میرے بڑے بھائی طرد سب بیٹھے ہیں لو میں میرے سینئر ہیں قابل اعترام ہیں اگر ہم ان کے گفتگو پہ جاتے ان کے فرمودات پہ جاتے یقین کہ جیے پاکستان آج سپر پاور ہوتا اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں دیکھے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا